دوستو بھارت میں نماز پڑھ رہے مسلمانوں پر کس طرح سے حملے ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو دوستو اس وقت سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے نماز پڑھ رہے لوگوں کو لات مار رہا یہ شخص اندرلوک چوکی انچارج بتایا جا رہا ہے معاملہ دوستو آج جمعے کی نماز کے دوران کا ہے دیش کی سب سے قابل پولیس کہے جانے والی دلی پولیس میں بھی اب ایسے لوگ دوستو موجود ہیں کیا دوستو دیش کا سمویدان اس طرح کی حرکت کرنے کی یعنی اس طرح کی جو حرکت اس پولیس سوالے نے کی ہے کیا اس کا عدیقار دیش کا سمویدان دیتا ہے یہ ویڈیو دوستو اس وقت سوسل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے دلی کے اندرلوک علاقے کا یہ معاملہ ہے روڈ کنارے جمعے کی نماز ادا کر رہے نمازیوں کو سجدہ کرتے وقت پولیس کا جوان لات مار رہا ہے اس بے شرم پولیس کرمی کے اندر اتنی بھی حیاء نہیں تھی کی نماز ادا ہونے کے بعد نمازیوں سے بات کرتا کاورڈ یاترہ کے دوران روٹ ڈائیوٹ کرنے والی دلی پولیس کو تھوڑے تو نیموں کا پالن کرنا چاہیے تھا کاورڈ یاتریوں کا سواگت کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو لات مارنے کی روایت یہ پورے ملک میں بن چکی ہے دوستو جب نفرت دلو دماغ میں چھا جائے تب ایسی گھڑنائیں دیکھنے کو ملتی ہیں نفرتی مان سکتا کیول عام لوگوں میں نہیں بلکہ پولیس ادھکاریوں میں بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے جس کا ایک نمونہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دوستو یہی روڈ ہے جہاں پر پولیس والے کاورڈیوں پر یعنی کاورڈیات رائیں جب چلتی ہیں تو ان پر فول برسائے جاتے ہیں مگر پانچ منٹ کی نماز سے دیکھیں کتنی دکت ہے نمازی سجدے میں اور پولیس کرمی ان سب کو لات مار رہا ہے دوستو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور لوگوں کو دکھائیے کہ کس طرح سے جب دوسرے دھرموں کی ریالی نکلتی ہے تو ان کا سواگت کیا جاتا ہے لیکن مسلمان جب پانچ منٹ کے لیے روڈ پر مجبوری میں نماز پڑھ لیتا ہے تو کس طرح سے اس پر حملے کیے جاتے ہیں مجبوری میں نماز پڑھ لیتا ہے